بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیرز ویڈ ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت جو ہے اس کے مطلق بات کروں گا اور وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ قومِ ازادی کب مانگتی ہے بیسیکلی اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ میں گزشتہ کم از کم سمجھ لے کہ ایک جو تین دہائیوں سے جو زیادہ عرصہ ہے اس سے میں کچھ مومنٹس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں خاص طور پر یہ جو سب کانٹینٹ میں چلنے والی بڑی بڑی جو ازادی کی تحریکیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ نائنٹین ایٹی فائیو کا سال تھا جب جو کولڈن ٹیمپل جو ہے اس پر انڈین افواج جو ہے وہ حملہ کرتی ہیں اور وہاں پر موجود جو بہت بڑے بڑے جو سکھ رہنما تھے جو صرف اپنے جائز مطالبات کی بات کر رہے تھے ان کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا جاتا ہے جس میں اس وقت کا جدید ترین اصلہ استعمال کیا جاتا ہے ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں اور اس تحریک کو کچل دیا جاتا ہے میں اس کے حوالے سے اس کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے اس وقت کے میں ان کے حالات زندگی پر بھی بات کروں گا کہ وہ کس پرفائل کے لوگ تھے اور وہ ازادی کی بات کیوں کر رہے تھے یا وہ اپنے حقوق کی بات کیوں کر رہے تھے دیکھیں انسان کے جو بنیادی حقوق ہے یا ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہیں جو کہ انسانی وجود انسانی شخصیت کے ساتھ چڑے ہوتے ہیں یہ وہ بنیادی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جن کنڈیشن کے موجود کی میں کوئی بھی زندہ شخص جو ہے وہ ایک اچھی زندگی قضار سکتا ہے تو ازادی کی تحریکیں بہت مشکل کام ہوتا ہے آج تک میں کسی ایسی ازادی کی تحریک میں تحریک کو نہیں جانتا جس میں بہت زیادہ خون ریسی نہ ہوئی ہو یقیناً جس شخص سے بھی آپ جس اتھارٹی جس حکومت سے بھی آپ اپنی ازادی اپنے حقوق کی بات کریں گے تو بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ حکومت وہ شخص یا وہ اتھارٹی جو ہے آپ کے جائز مطالبات کو تسلیم کر لیں آپ فرنچ ریولوشن دیکھ لیں انقلاب فرانس آپ امریکن انڈیپینڈنس کی وار دیکھ لیں سب کانٹیننٹ میں انڈیپینڈنس کی وار دیکھ لیں آپ پاکستان اور انڈیا جو ہے اس کی بریٹش کلونیر رول سے ازادی کی تحریک دیکھ لیں ان سب تحریکوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں لیں تو مقصد یہ ہے کہ جان کسی بھی انسان کا سب سے قیمتی احساسہ ہے اسے گوانے کے لیے اسے لٹانے کے لیے اسے قربان کرنے کے لیے کوئی شخص صرف اس وقت ہی تیار ہوتا ہے جب اس پر اس کی کمیونٹی پر اس کی قوم پر ظلم و تشدد چوہے اس کے انتہا ہو جائے تو اس وقت انڈیا میں ویسے تو بہت زیادہ ازادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور میں کم از کم اس صدی جو ہے اس کے نصف یعنی کے بیس سو پچاس تک انڈیا کو اس کی موجودہ صورت میں نہیں دیکھ رہا ہمارے پاس دو بڑی بڑی تحریکیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں جن میں ایک تو کشمیر کی مومنٹ ہے جو کہ گزشتہ اب سمجھ لے کے آلموس تقریبا پچھتر یعنی کہ پونی صدی سے چل رہی ہے اور جو دوسری مومنٹ جو ہے وہ خالستان مومنٹ ہے جو کہ انیس سو چراسی پچاسی سے چل رہی ہے تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی مدد بھی کم از کم پینتی سے سنتی سال ہو چکی یعنی کہ ان دونوں تحریکوں کے پیچھے جو انسانی کوشش انسانی ولولا انسانی جذبہ یا انسانی قربانیوں کی تاریخ ہے ایک کی پونی صدی کی ہے اور دوسری جو ہے اس سے نصف ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی ازادی کی تحریک کب چلتی ہے تو اس کا اگر میں آپ کو ایک فامولا سنٹینس دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جب قوموں پر استحصال حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ صرف اور صرف ازادی کی بات کرتی ہے دیکھیں اگر نائنٹین ایٹی فائیو میں جو آپریشن گولڈن ٹیمپل ہوا تھا اگر اس آپریشن کے بعد بھی جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے اس کو ان کے حقوق دے دیئے جاتے تو یقیناً دیکھیں جب ایک قوم کو ساری فسیلٹیز حاصل ہوں اور ان پر مافی و ضمیر کو بیان کرنے کی کوئی پابندی نہ ہو تو پھر یقیناً کسی کو بھی مرنے کا شوق نہیں ہوتا قربانی دینا اور خاص طور پر جان کی قربانی دینا ایک بہت بڑا انسانی تاریخ کا واقعہ ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو دو تحریکیں ہیں ان میں بہت زیادہ انسانی خون بی چکا ہے اب اگر انڈیا کو کسی قسم کی غلط فہمی ہے کہ وہ ان تحریکوں کو دبالے گا یا اگر کوئی اس طریقے سے سوچتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنی موت خود مر جائیں گی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب کوئی تحریک چل نکلتی ہے اور اس میں بہت زیادہ انسانی کرمانیاں دے دی جاتی ہیں تو پھر ان تحریکوں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو آنے والی جنریشن یا قوم ہوتی ہے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی تحریک کو اور خاص طور پر اپنی ازادی اور اپنے حقوق کی تحریک کو اگر ختم کر دیں اور ان کا وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو جو کہ اس تحریک کے شروع کرنے والوں کا تھا تو پھر وہ اس قسم کی تحریکوں سے ایک قسم کی غداری گنی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے تو نہ تو کشمیری اپنی ازادی کی جدو جوہد سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی جو انڈیا کے سکھ قوم ہے وہ اپنی ازادی کے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے یہ دونوں تحریکیں آگے چلیں گی خاص طور پر جہاں پر کشمیر کا مسئلہ ہے تو وہ تو ایک بڑا ویل ریکنگائز پوائنٹ پوائنٹ اف لاؤ پر موجود ہے اور وہ یو این نے ریکنگائز کیا ہوا ہے کہ کشمیری جو ہے ان کو خود اپنا حق خود ارادیت یعنی کہ رائٹ اف سیلف ٹیمینیشن دینا پڑے گا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ نائنٹین فورٹی سیون میں جو سکھ لیڈرشپ تھی اس وقت کی جو سکھ لیڈرشپ تھی ان سے یہی غلطی ہوئی کہ قائد اعظم محمد علی جناہ نے ان کے لیڈر کو یہ ایک اوپن آفر کی کہ آپ جو بھی کنڈیشن رکھیں گے وہ ساری کی ساری مجھے منظور ہوں گی لیکن آپ پاکستان میں شمولیت کے حق میں اپنی رائے دیں یا اپنا وزن ڈالیں لیکن اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ شاید ان مسائل کو نہ دیکھ سکی جو مستقبل میں ان کو پیش آ سکتے تھے اور جو خاص طور پر آج ایڈیا میں ہندو میجارٹی کی وجہ سے سکھوں کو پیش آ رہے ہیں تو لہذا میرے خیال میں اب ظلم اور جبر جو کہ انڈین آرمڈ فورسز کی طرف سے سکھ کمیونٹی پر کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں پر کیا جا رہا ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے اور کہتے ہیں کہ جب ظلم جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ جو دونوں تحریکے ہیں انہوں نے کامیابی کی طرف جانا ہے اور ابھی چند دن پہلے جو خالستان پر انٹرنیشنل فرینڈم ہوا اور خاص طور پر سکھوں کی بیرونے ملک کمیونٹی موجود ہے اس نے یہ رائے دے کر ثابت کر دیا کہ اب خالستان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اسے ایک الگ مملکت کی صورت اختیار کرنا تو مقصد کیا ہے بڑا مقصر سی اس میری بات کرنے کا مقصد ہے یا تو انڈین گورنمنٹ ان کے حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کر لے ان کو کوئی لیمیٹیڈ نیٹانومی کوئی کنفیڈریشن کا سسٹم جو ہے وہ وضع کر لے اگر ایسے نہیں ہوتا تو پھر اس وقت جو سکھ کمیونٹی پر ظلم و بربریت اور ان کے انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کا صرف ایک ہی حل موجود ہے اور وہ ہے خالستان میں اس پر مزید تفصیلات یہ جو تحریک ہے اور خاص طور پر میں چونکہ پاکستان میں موجود ہوں اور میرے بالکل ساتھ میں اسام باد راول پنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے بالکل تیس پینٹیس کلومیٹر کے فاصلے پر کردوارہ پنجہ صاحب ہے اور مجھ سے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور ہے اور اس کے بعد اس سے کم یعنی کہ تقریباً سمجھ لے کہ سوہ دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر گجرن والا ہے اور میرا ذاتی طور اور میں اس کی تاریخ سے بہت واقف ہوں کہ کس طریقے سے مہاراجہ رنجیت سنگھ انہوں نے وہاں پر اپنی ایک تحریک شروع کی اور پھر اس تحریک کی وجہ سے وہ پنجاب کی حاکم بنے میں آپ کو وہ سارے تاریخ حقائق ان سے بھی واقف کروں گا آپ میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اصل تاریخی حقائق اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز بھی دکھاؤں جو کہ ان مقامات کے آج کے حالات کے مطلق ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ چاہتا